صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کی رحمت کا بیان کر رہے ہیں حدیث کا مضمون ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اس کے گناہ کھولے جائیں گے وہ شرمندہ ہوگا اور کھولے جائیں گے شرمندہ ہوگا اور ڈرنے لگے گا کہ اللہ کرے میرا وہ گناہ نہ کھولے فلاں گناہ بھی میں نے کیا تو وہ بھی نہ کھولے کچھ گناہ نہیں کھولیں گے باقی بہت سارے گناہ کھل جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فرمائے گا کہ میرے بندوں کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو میرے آقا فرماتے وہ بندہ کہے گا مولا میں نے فلاں گناہ بھی تو کیا تھا وہ کدھر ہے نبی پاک فرمائیں گے کہ اللہ کی رحمت پر وہ اتنا مطمئن ہو جائے گا کہ اب عرض کرے گا مولا وہ والے گناہ بھی کدھر ہیں وہ بھی کرم فرما اسے بھی نیکیوں سے بدل دے یہ ہے میرا مالک یہ ہے کریم یہ ہے رحمان ارے آج ماں باپ کی دو تین بار نافرمانی کرو تو گھر سے نکال دیتے ہیں پنجابی شاعر کہتا ہے ہک گناہ میرے ماں پیوں وے گھن میں نوہ عمری مو نہ لاویں لکھ گناہ میرا مالک وے گھے وہ پھر بھی پردے پاوے وہ پھر بھی ہمارے عیب چھپا رہا ہے ایسا ہوتا نہیں کہ صبح آنکھ نے حرام دیکھا اور اندھے ہو گئے کہ یاراج اس لیے نظر نہیں آرہا کہ صبح میری آنکھوں نے حرام دیکھا اللہ کی نافرمانی نہیں آنکھیں چل رہی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج میں نے حرام بولا اس لیے میری گونگا کر دیا اللہ نے ہاتھ سے ظلم کیا ہاتھ خطب ہو گئے میرے نہیں وہ اکسیجن بھی دے رہا ہے وہ رسک بھی دے رہا ہے وہ عصدیں بھی دے رہا ہے اور ہم ہیں کہ نافرمانیاں کیے چلے جا رہے ہیں ہم خطائیں کر رہے ہیں وہ عطائیں کر رہا ہے مگر کوئی تو دن آئے گا نا جب جواب دینا پڑے گا قرآن کہتا ہے پھر ایک دن تم سے ایک ایک ڈحمت کے بارے میں سوال ہوگا کیسے جواب دیں گے آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آج تو رحمت رحمت آواز لگا رہی ہے نا کوئی توبہ کرنے والا کیوں اس کی توبہ قبول کی جائے آج تو کر لو سچی توبہ آج تو اس کی طرف سر جھکا لو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اللہ اکبر